دلی پولس کی گرفت میں یہ شخص ایک شاتر ریپسٹ ہے یہ ایک ایسا اپرادی ہے جس نے سات سو سے زیادہ ماسوموں کو اپنی حوث کا شکار بنایا دو سو پچاس کلومیٹر کا سفر کر یہ اپرادی اپنی حوث مٹانے دلی آتا تھا اور پھر ماسوموں کو اپنا شکار بناتا تھا جن کی عمر سات سے دس سال کے بیچ ہے اس اپرادی کو تو گنتی بھی نہیں معلوم کی کہ کتنے ماسوموں کو اس نے حوث کا شکار بنایا ہے پتانی صاحب کیا ہو جاتا ہے دماغ میں کچھ چلتا تھا کیا چلتا تھا دماغ میں اچھا لگتا تھا ابھی تک کتنا جگہ یہ ساتھ ٹرائے کر چکے ہیں کوئی گنتی نہیں کوئی گنتی نہیں پولس نے سی سی ٹی وی فوٹش کے آدھار پر آر اوپی کو دھردہ بوچا اس پر سات سو سے ادھک بچیوں کو حوث کا شکار بنانے کا آر اوپ لگا ہے پوروی دلی کے نیو اشوک نگر تھانا پولس نے اس سیریل ریپسٹ کو گرفتار کیا ہے آر اوپی کا نام سنیل رستوگی ہے 38 سال کے سنیل نے دلی انسیار میں کئی بچیوں کے ساتھ ریپ کی واردات کو انجام دیا ہے 9 دسمبر 2016 کو ایک بچی جو اپنے سکول سے باپس آ رہی تھی اس کو ایک مسکرینٹ نے بہلا خوصلہ کر کے ایک کھالی بیلڈنگ میں لے کر کے گیا اور اس کے ساتھ اس کی موڈسٹی کو آؤٹریز کیا اور بچی کے ساتھ میں دروی بھاپ کرنے کا اٹیمٹ کیا بچی چلائی وہ بھاگ گیا اس کے بعد بچی نے اپنی ماں کو جا کر کے ساری بات بتائی اسی دن سے ہم نے علاقے موجود سی سی ٹی وی کی فوٹیج اور اویلیول لوگوں سے پوچھتاش کی پوچھتاش کرتے کرتے ہم کو ایک دن اس کا سی سی ٹی وی کے فوٹیج ملا جس میں بچی نے ایکیوزڈ کو پہچان لیا اور ہم نے اس میں اس کو اس بیلڈنگ سے نکلتے ہوئے دیکھ لیا سی سی ٹی فوٹیج کی آدھار پر ہم لوگوں نے علاقے میں کافی پوچھتاش کی فوٹو ڈیویلپ کرا کر کے لوگوں سے پوچھتاش کی اور نیو اشوک نگر کلیان پوری ترلوک پوری علاقے میں اس کے فوٹو سرکولیٹ کرائے اسی بیچ 12 جنوری سن 2017 دو بچیوں کی کیجنیپنگ ہوئی دو گھنٹے کے انترال میں جس میں اسے ایک بچی کو بیلا فسلا کر کے اور وہ جھڑیوں کی طرف لے کے گیا تھا بھر شور مچا دیا اور وہ خود بھاگ گیا دوسری بچی کو بھی ایک خالی بیلڈنگ میں لے جانے کوشش کر رہا تھا یہ کہہ کر کے کہ آپ کے پاپا نے مجھے کچھ کپڑے دیئے ہیں وہ آپ کو دینے ہیں اور یہ لے جاؤ تب بچی نے شور کر دیا اور اس کا اٹیمٹ یہ بھی کامیاب نہیں ہوتایا اس کے بعد جب وہ بچیوں کو فوٹو قرآنے والے دکھائی گئی تو ان بچیوں نے بھی اس فوٹو کو پہچان دیا اس کے آدھار پر پولیس کی ٹیم بنائی گئی اور پولیس ٹیم نے ہیومن انٹلیجنس اور لوکل انٹلیجنس کے آدھار پر اس آدمی کو پکڑنے کے لئے ٹریک لگا دیا اس کو کل پکڑا ہے اور انٹلیجنس میں بہت ساری چیزیں پتہ لگی ہیں جس سے یہ صاف جاہر ہوتا ہے کہ یہ ایک پیڈو فائل ٹرینڈل ہے ٹیلر کا کام کرتا ہے 1990 تک ملجم ڈلی میں رہتا تھا اسی علاقے میں اور 1990 کے بعد رودرپور میں رہ رہا ہے اس کے بعد اس کا انٹلیجنس میں اس نے بتایا کہ عام طور سے ہفتے میں ایک دنی ہے رودرپور سے آتا اور اپنی پیڈو فائل لسٹ کو سیٹسفائی کرنے کے لئے ہمیشہ ساتھ سے دس سال کی بچیوں کو ٹارگیٹ کرتا تھا اور خاص طور سے اس سمیں جب اسکول کی چھٹی ہو اور کوئی بچی اکیلی اس کو مل جائے اس کو کس جرے سے لیور دیتا چونکہ ٹیلر کا کام کرتا ہے یہ درندہ سکول سے لوٹتی بچیوں کو اپنی حوث کا شکار بناتا تھا اس آروپی کی باتیں سن کر خود پولیس کے بھی خوش اڑ گئے آروپی شادی شدہ ہے اور اس کے بچے بھی ہیں اس کے دو لڑکے اور تین لڑکیاں ہیں اس اپرادی کے نشانے پر سکول سے گھر لوٹ رہی آٹھ سے دس سال کی بچیاں ہوتی تھی آروپی نے تیرہ دسمبر دوہزار سولہ کو اس نے دلی کے نیو اشوک ناغر میں سات سال کی بچی کو اگوا کر ریپ کیا تھا پھر دس جنوری کو دو بچیوں کے ساتھ ایسی ہی گھٹنا ہوئی سب ہی ماملوں میں ایک ہی طریقہ اپنائے گیا تھا ایک بچی نے سی سی ٹی وی فوٹیج میں آروپی کو پہچان لیا اور اویدارندہ پولیس کی گرفت میں ہے موسیقی